اب جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے دلچسپ بھی نہیں دکھائی وہ میں نے بتا دیا کہ ڈائی تین مہینے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ پیمنٹ ہو گئی ہے جہاں جہاں جانی بھی پیمنٹ چلی گئی ہے باقی یہ ہمارا ایک آئینی حق ہے کہ ہم اعتجاج کریں پروٹسٹ کریں لیکن ہمارا پروٹسٹ اعتجاج جو الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف ہے باقی پوجہ ہماری اپنی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھل رہی ہے اس پوج سے ہم دور رہنگی ہے سوچ بھی نہیں سکتے باقی سیاستی ایک پل افراد ہوتے رہتے ہیں اور سیاست سے میں تھوڑا دور اس لیے رہتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو جتنا اچھا جھوٹ بول سکے گا اتر اچھا لیڈر بن سکے گا اسی لیے میں زیادہ تر دور اتا ہوں کہ جھوٹ بولنا کم پڑھا باقی جہاں تک ایلیکشن کا سواد ہے جو جیتا ہے وہ خود پریشان ہے سر پکڑ کے بیٹھا ہو رہا اور جو آرہا ہے یا ہروایا آگا ہے وہ سب ہم راستے پہ نکلے ہوں تو اب تو یہ جو فیصلہ جو ہمارے بھنکے کرتے ہیں اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب بات کے پاس کوئی بھی قومی بارٹی یا کوئی بھی قومی لیڈرل نیچنل لیول پہ نہیں رہا اب کون بچا پیٹریشن سا پھلنے والا سوائے فوج کے کون بچا ہے اب پلت سینگ میں دیکھو کیا حشر ہے گرانزہ میں دیکھو کیا حشر ہے لوگ جوتے کھا رہے ہیں مر رہے ہیں اگر یہ ہماری فوج نہیں ہو تو ہمارا بھی یہی اچھا لوگ ہم نہیں چاہتے کہ ہم خواہروں خرابوں یہ ہماری فوج ہے جس کی وجہ سے ہم عزت سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہی فوج ہماری بارڈر سنبھال رہی ہیں یہ ہی سرادوں کو سنبھال رہی ہیں دہشل گردی سے مقابلہ کریں گے اسی وجہ سے ہم آرام سے بھوم رہے ہیں بھر رہے ہیں باقی جہاں تک سوال ایلیکشن جاتا ہے اس پہ بھی میں ضرور تھوڑی روٹنی ڈالنا کیا ہوگا ہے اب انٹرہ پارٹی ایلیکشن ہے انٹرہ پارٹی ایلیکشن جس طرح پی ٹی آئی نے کرایا اسی طرح نون لیگ نے کرایا اسی طرح پیوز پارٹی نے کرایا اسی طرح بھنکنل لیگ نے کرایا اب اس پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی ایلیکشن کی ہو جائے تھے یہ کیا کلسی ہے یہ ایلیکشن کمیشن ایلیکشن کمیشن ایلیکشن کمیشن اس نے زمین آزمان ایک کر دی ابھی جو اچھنی بڑی خرید و فروق ہوئی ہے اس ایلیکشن میں جنرل ایلیکشن میں تو کہاں ہے یہ ایلیکشن کمیشن کہاں سو رہی ہے اس پہ بھی تو کس بولے عمران خان کو سب چور کہتے ہیں چلو چور ہے نا کیا کیا ہے توشہ کانا میں کیا عمران خان سے پہلے جو لوگ آئے تھے پرائیمز پرہی یا پریزیڈنٹ ان لوگوں نے کچھ نہیں لیا توشہ کانا سے ان لوگوں نے گاڑییں نہیں لیا توشہ کانا سے جبکہ اس قانونن وہ گاڑییں لے ہی نہیں سکتے تو سب امران خان کیوں ہے میری نظر میں امران خان کیوں ہے میری نظر میں ہاں بیوقوفی ہو گئی ہوگی غلطی ہوتی ہے غلطی کس سے نہیں ہوتی غلطی تو انسان سے ہوتی ہے اگر امران خان سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ پریشتہ ہوتا تو میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب بھی چور ہیں